یوکے میں فلسطین کے راجدود نے بڑا دعویٰ کیا ہے یہ کیا دعویٰ ہے پشمی رافہ میں اسرائیل نے تباہی مچا دیئے یو این آر ڈبلو اے پریسر میں دو ہزار پاؤنڈ کے بوم گرائے گئے ہیں اس کا ذکر یوکے میں کیا گیا ہے فلسطین کے راجدود کی طرف سے دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھئے رافہ میں کیسی تباہی مچا کر رکھی ہوئی ہے اسرائیل نے کیسے بمباری کا سلسلہ ان علاقوں میں بھی جاری ہے جہاں پر لوگ شرنڈ لی ہوئے ہیں جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہیں اور راحت کی امید میں آئے ہوئے ہیں یو این آر ڈبلو اے پریسر میں جو بمباری کی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے فلسطین کے راجدود کی طرف سے تو رافہ میں جو تباہی مچائے گئے حملہ کیا گیا اس کے بعد اسرائیل نے کیا کہا یہ بھی آپ جان لیجے سیدھا ہم بگ وال کا رکھ کرتے ہیں اور بگ وال میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں رافہ حملے پر اسرائیلی ڈیفنس فورس کا بیان رافہ میں حماس کے پریسر پر حملہ کیا ہے ہم نے یہ آئی ڈی ایف کی طرف سے کہا جا رہا اور کیا کہا گیا یہ بھی آپ دیکھیں اور اس طرف آپ دیکھیں حملے کی تصویریں بھی یو این رولیف کیمپ وہاں پر جوہاں پر لوگوں نے شرنڈ لی ہوئی تھی سینٹر پر حماس کے پراموخ آتنگ کی موجود تھے یہ بیان آئی ڈی ایف کی طرف سے دیا گیا ہے سامیر یہاں رافہ سے اسرائیل پر آٹھ حملے کیے گئے اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہم نے حملہ کرنے والی جگہ کی پہچان کی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ائر فورس نے 162 ڈیویجن کے سہیوگ سے یہ حملہ انجام دیا تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس وقت یو این کا جو ریلیف سینٹر وہاں پر موجود تھا وہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگوں کی موجودگی تھی اور یہ دھدک رہا ہے دو مسجدوں کے پاس موجود لانچنگ پیڈ ہم نے تباہ کر دیا ہے یہ جو آئی ڈی ایف کا آدھکارک بیان سامنے آیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور دیکھیں سمیر اس کے بعد جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اب اسرائیل کی رکھا منتری یوف گیلنٹ بھی رافہ پہنچ گئے جانکاری سامنے آ رہی ہے آئی ڈی ایف کے آپریشن کی جانکاری لینے پہنچے ہیں اسرائیل کی رکھا منتری رافہ گیلنٹ نے کہا ہمارا لقش رافہ سے حماس کا خاتمہ کرنا ہے اور ائر کموڈور ایس پی سنگھ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگھ صاحب اس وقت تباہی اور بربادی کا عالم رافہ میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ حملے بھی اس بھائیوہ انداز میں شروع ہوئے تب جب حماس نے حملہ کیا کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ پورے غازہ کو برباد کرنے کی سپاری لے رکھی ہے حماس نے آپ نے بڑی اچھی بات کہی مجھے لگتا ہے حماس جو ہے خود ہی اپنے پیلسٹین کے لوگوں کا اور غازہ کو پرسکشنی تب لے کے جا رہا ہے یہ ابھی جیسے کنل آٹھول نے بڑی امپورٹن بابت آئی کہ جب ایک طرح یوین کا پریشہ تھا اور ازائل کو پریشہ ڈال رہا کہ آپ اپنے اٹیک کو روکیے اب جو ہے حماس لائن پر آیا ہے حماس نے یہ پورے ورڈ کو دوبارہ باتا دیا کہ ہم بھی ابھی ایکٹیو ہیں تو اس کے لیے لیٹسٹی ویٹسٹی ملکے ازائل کو باپس اٹیک کرنے کی دوسری بات یہ جب اٹیک کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو جب پرسیشن اٹیک کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ جو باپنز یہ ویپن ہے یہ بہت پریسائز ڈراب کیا جاتا ہے نہیں تو اگر یہ ایرر کے ساتھ جائے گا تو اس کی دسٹرکشن بہت جارہا ہے یہ چھے سو میٹر تک کے ریڈیوز میں چیزیں ڈسٹرائی کر سکتا ہے تو اس لئے اس کو بڑے پریسائز مینورز کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ کرنے لاتھوں نے بتایا کولیٹرل ڈیمیج جب ایک ٹو تھوڑنے پونڈڈر یوز کرنے سے کولیٹرل ڈیمیج ہوگی جو ایریا بہت بڑے تو اس سے ڈیمیج بہت جارہا ہوتی ہے اس لئے بھی تو لیکن کچھ میاد ہوگی نا کوئی کہیں تو کوئی پیمانہ ہوگا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اس پیمانے پر نرسنگھار نہ ہو مطلب اسرائیل تو ایک ذمہ دار ملک ہے اس سے تو ذمہ داری کی امید کی جا سکتی ہے ہماس سے تو کیا ہی امید کرے ایپسولی ذمہ داری دیکھیں یہ جو بولا جارہا ہے اس کی کوئی ستیتہ نہیں ہے جو ان کے پرنسٹین کے جو راجتھوٹ ہیں وہ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بات کو بڑا چلا کے بولنوں تاکہ یہ شو کر آئے یہ بھار میں انویسٹیگیشن سے پرنا چلے گا کون سے ویپن یوز کیے گئے تھے دور لاس بات میں بول رہا جاتا ہوں یہ جو بول رہا ہے کہ ہماس نے راکیٹ راکیٹ کیا یہ میرے لئے بڑی سرپرائیز بات ہے کہ سات اکٹوبر کے سرپرائیز کے بات بلکل بلکل ایک بار پھر سے جس طرح سے تیل افیو میں بڑے حملے کو ہنجام دیا گیا یہ اپنے آپ میں بڑا گمبیر سوال ہے سنجی بھارت دواز ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا اس ٹائم لائن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا انہوں لوگ پیچھو اور ایک بار پھر سے جو یدھو اور فدھنسک ہو رہا انیس تاریخ کو ابراہیم رئیسی کی موت ہونا اور یحیہ سنوار کا ایران جانا ملاقات کرنا اور پھر چھبیس تاریخ کو ہماس حملہ کرتا ہے اسرائیل اور پھر اسرائیل حملہ لیتا ہے فدھنس مچا دیتا ہے ہماس کی خلاف دیکھئے میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں دونوں کانفلیکٹنگ پارٹیز اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈیمسٹریٹ کر رہی ہیں اپنے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں بات مان کے چلیے کہ آئیڈی ایف جو اسٹرائک کر رہا ہے ڈیفرنٹ کیمپس میں راپا میں یہاں یہ ریفیوجی کیمپ ہے لیکن وہاں ایک excuse اور ان کو لیڈ یہ ہے کہ یہاں پر ہماس کے لڑاکے اپنا آپریشنز کر رہے ہیں اپنی گتویدیوں کو انجام دیں لیکن دوسری جو ہماس کا کیا اسٹریٹیجی ہے مجھے لگتا ہے تین اسٹریٹیجی پہ تین لیول پہ کام کر رہا ہے ہماس پہلا جو ہے کہ لوکل لیول پہ نشیط روپ سے اجرائیل کو پورا کاؤنٹر اوفینسیو پورا سٹرائک دے رہا ہے جس طریقے سے تیل ابھی پہ سٹرائک کیے ہیں تو وہ نشیط روپ سے ریفلیکٹ کرتا ہے دوسرا ہے ریجنل لیول پہ جو اسلامیسٹ سینٹیمنٹس ہیں اس کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے نشیط روپ سے رائیسی کی جو موت آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے ایران کا پورا سمرتھن ہماس کو کانسٹینٹلی مل رہا ہے اور اسی لیے ہماس کو طاقت آ رہی ہے کہ تیل ابھی پہ اوفینسیو پورا سٹرائک کر رہے ہیں تیسرا جو بڑا فیکٹر ہے جو میں انٹرنیشنل کمیٹی کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ فلسٹین نے جیسے راجدود نے یوکے میں بتایا کہ جس طریقے سے کیجویلٹی جو ہو رہی ہے جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جو ہمینیٹیرین کرائیسیس جو ہو رہا ہے کیمپس میں مانوطہ کے خلاف ہے دوسرا کی جس طریقے سے پردشن ہو رہا ہے